وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اور نہ تھی ان کی بات إِلَّا أَن قَالُوا مگر یہ کہ ان سب نے کہا یعنی ان کا قول کیا ہوتا تھا ان کی بات کیا ہوتی تھی اب ذرا دیکھئے ان کی بات بات کا یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ بات اکاس ہوتی ہے سوچ کی یعنی آپ کیا بولتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں وہی بولتے ہیں نا لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ ان کی بات کا ذکر فرما رہے ہیں ان کی بات کیا تھی وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اور نہ تھی ان کی بات إِلَّا أَن قَالُوا مگر یہ کہ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کی بات کیا ہوتی تھی جن کے اندر وحن اور زوف نہ تھا رَبَّنَ اَخْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَسَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْسُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ سَرَاپَ اِجْز سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو آجز سمجھنے والے مصیبت کی حالت میں شکوے کی بجائے بے سبری کی بجائے تبجہ کس پر ہے اپنی غلطیوں پر کیوں؟ اس لئے کہ ان کو پتا ہے کہ ناکامی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے ہماری کوئی غلطی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہم اللہ کے رستے میں نکلیں اور اللہ کی مدد نہ آئے اگر مدد نہیں آئی تو کوئی وجہ ہے اور وہ وجہ کیا؟ ہماری غلطی ہے کہیں اس لئے وہ کہتے ہیں رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا اللہ ہمارے گناہ ماف کر دے ہماری کمی کو تاہی ماف کر دے زنوب صغیرہ گناہوں کو کہتے ہیں وَإِسْرَافَنَا قَبِيرَا گُنَا تو تو وہ ماف کر دے تاکہ پھر ہم یہ کام مکمل کر سکیں وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور ہمارے قدم جمع کے رکھنا ایسا نہ وہ ہمارے اندر لغزش آجائے کمزوری آجائے اور ہم یہ رستہ چھوڑ بیٹھیں وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہمیں کافر قوم پر مدد عطا کر کیوں مدد کی دعائیں اللہ سے کیوں مانگتے ہیں حالانکہ نہ ان کا ارادہ کمزور ہوا نہ وہ دبے نہ وہ سست ہوئے اور صبر کے ساتھ جمع رہے پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں مدد دے کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے حکمت والا ہے اور اس دعا سے ملتی جلتی ایک صحیح مسلم میں بھی دعا آتی ہے بہت ہی خوبصورت اللہم مغفر لی خطیتی وجہ لی وَاسْرَافِي فِي أَمْرِ وَمَا أَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنِّ کیا معنی ہے اس دعا کا اللہ میری خطا ماف کر دے میری جہالت ناسمجھی میں کیوں غلطیاں ماف کر دے وہ اسرافی اور میری زیادتیاں ماف کر دے فِي أَمْرِ جو میرے اس کام میں ہیں وَمَا أَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنِّ اور جس چیز کو تم مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے کیا مطلب مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے میری کمی کو تاہی کو یعنی اللہ کو زیادہ پتا ہے نا کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا باز و کب تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں کیونکہ دعا انسان کے احساسات کا زبانی اظہار ہوتا ہے وہ زبان سے وہی کہتے ہیں جو دل میں محسوس کرتے ہیں وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّاٰن قَالُوا رَبَّنَا خَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہیں اپنی کسی کام پر نیکی کے بڑے سے بڑے کام پر کوئی ناز نہیں ہوتا کوئی تکبر نہیں ہوتا وہ کبھی گن گن کے نہیں رکھتے کہ میں نے یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں وہ کارنامے گننے کی بجائے کیا گنتے ہیں اپنی غلطیاں اور گناہوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اپنے کارناموں پر نظر رکھیں آپ کبھی کسی صحابی کنے ہی سنیں گے کہ وہ کہیں بیٹھ کے گنوا رہا ہو کہ میں نے فلان اور فلان بہادری کے جوہر فلان موقع پر دکھائے تھے اس کے برعکس وہ اپنی غلطیوں کو زیادہ یاد رکھنے والے تھے ہمارا حال کیا غلطیاں بھول جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے باتوں کو چھوٹے چھوٹے کامیابیوں کو بولتے نہیں تھکتے